موسیقی 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 دوسرا اگر موڈی 3.0 فول میجورٹی کے ساتھ میں واپس آتے ہیں ریالٹی بنتی ہے تو نارینڈر موڈی دنیا کے پہلے ایسے لیڈر کرنٹ لیڈر ہونے والے ہیں جو جتنی زیادہ سرکار کے اندر رہتے ہیں ان کا جنادش اتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے تیسرا اگر آپ دیکھیں گے دیان سے دوہزار چودہ میں پی ایم موڈی کو تین سو تین سیٹ ملی تھی 2019 میں 351 سیٹس ملی تھی تو اگر یہ جنادیش 2024 میں بڑھ جاتا ہے تو گلوبل میپ میں آپ اٹھا کے دیکھیں گے پی ایم نرینڈا مودی پہلے ایسے لیڈر ہوں گے کرنٹ کانٹیکس میں جو جتنے زیادہ گورنمنٹ میں رہتے ہیں انتا جنادیش پڑھتا جاتے ہیں تیسرا یہ چناف کانگریس کی ایکزسٹنس کے لیے بھی بہت ایمپورٹنٹ چناف ہے کیونکہ اگر کانگریس پارٹی پاچاس سیٹس سے کم رہتی ہے دوستو تو کانگریس پارٹی کے اندر بھی کئی ایسی وائسز سامنے آ سکتی ہیں جو گاندی لیڈرشپ پہ سوال پوچھ سکتی ہیں نون گاندی وائسز بھی سامنے آ سکتی ہیں اور کانگریس کے فیوچر پہ اور سوال اٹھنا شروع ہو سکتے کیونکہ تیسرا لگاتر چناف ہو جائے گا جس میں کانگریس پارٹی صرف ڈبل لیجٹ میں رہے گی پہلے الیکشن کے اندر بھی کانگریس پارٹی ففٹی کے نیچے تھی 2014 میں 2019 کے اندر کانگریس پارٹی ارلی ففٹیز میں تھی اور اگر اس بار بھی کانگریس پارٹی ففٹی کے نیچے رہتی ہے اور موڈی کو نہیں ہرہا پاتی پردار منتی نارینر موڈی کو تو کانگریس کے ایگزسٹنس پہ بھی سوال دوستو یہ چناف کے نتیجے ڈبلیو اور وائے پہ نردارت ہوں گے مطلب ویمن ووٹ اور یوت ووٹ پہ دوستو دوہزار چودہ سے جہاں جہاں محلاؤں نے ووٹ ڈالا ہے وہ سرکاریں بنی ہیں بارہ ایسے راج ہے جہاں پہ محلاؤں کا ووٹنگ پرسنٹیج پورش کے ووٹنگ پرسنٹیج سے جادہ ہے اور یوت اس بار دوستو دس سال موڈی سرکار کو ریٹ کرے گا دوہزار چودہ میں اسی یوت نے دس سال او یو پی اے سرکار کو ریٹ کیا تھا اور پھر یو پی اے کو ہارنا پڑا تھا تو اگر پردار مندلی مریندر موڈی اس بار یوت کا ووٹ لاپ آتے ہیں تو یہ ان کی مینڈیٹ یا ان کا تھمز اپ ہونے والا ہے ان کے گورننس پر اگر ایسا ہوتا ہے اوہر آل بی جے پی کا اگر گراف بڑے گا یا نہیں بڑے گا اس میں آپ کو تین باتیں observe کرنی ہے دوستو پہلی کیا ون سکسٹی سیٹس جہاں پہ بی جے پی اور کانگریس کے بیچ میں آمنے سامنے کا مقابلہ ہوتا ہے کیا بی جے پی اپنا نائنٹی پرسنٹیج کا سٹرائک ریٹ مینٹین کر پاتی ہے کیلئے دوسرا کیا دکشن کے اندر بی جے پی اپنا گراف بڑا پاتی ہے کیلئے کیونکہ کافی اس کا فوکس ہوئے 2019 میں 29 سیٹس آئی تھی 2014 کے 20 کے راؤن سیٹ آئی تھی 20 سے early 20s میں اور تیسرا کیا مہلا بوٹر پردار مندلی نریندر موڈی کو زیادہ سے زیادہ ووٹ کرے گی کیونکہ چودہ میں بھی کیا تھا اور آئین سی کانگریس پارٹی کو اگر بی جے پی کے اس رت کو روکنا ہے تو صرف اس کو ایک بات پر فوکس کرنا ہوگا جو آپ کو سیلیکشن میں observe کرنا ہوگا یہ 160 سے زیادہ direct contest کی سیٹس ہے اگر اس میں کانگریس پارٹی بی جے پی کے سٹرائک ریٹ کو کم کر پائے گی تو انڈیا لائنس کے لئے کچھ چانس ہے سیلیکشن کے اندر اگر آج انڈیا لائنس دو ہزار انیس سے زیادہ سٹرانگر ہے زیادہ پارٹیز ہیں اور مہا گڑ بندن کا ری برینڈڈ ورشن انڈیا لائنس دو ہزار انیس سے زیادہ اتھر بھتر دیکھ رہا ہے اور اسی لئے دو ہزار چوبیس کے اندر یہ دونوں کے لئے دو اور ڈائے ہیں پرٹیکللی انڈیا لائنس کے لئے پی ایم نارندر مودی کے لئے یہ پڑا اگر تم کرتے ہیں تو وہ ہسٹری بکس کے اندر موسٹ پاپولر لیڈر کے روپ میں جا سکتے ہیں دیکھئے یہ ریپورٹ پہلے بی آریس کی مہا لوت اور اب کانگریس کی بری نظر یہ بیسے ہی حالت ہے جیسے کی کوئے سے نکلے کھائی میں گیرے اور دیش میں چوپیس گھٹا جہاں دیکھو اور جائے ہو رہا ہے کس کے کلاب ہاں کے کلاب مہنٹی پرسنٹ دیش کے سب سے بڑے پرکی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ ہی چنانوی سنگرام کی اُلٹی گنتی اب شروع ہو چکی ہے سات چرن میں وشو کے سب سے بڑے لوگتانترک پرکی پرکی اعلان ہو چکا ہے آپ کے ٹیوی سکرین پر سبھی ساتوں چرن کی تاریخیں دیکھ رہی ہیں پہلا چرن 19 اپریل دوسرا چرن 26 اپریل تیسرا چرن سات مئی چوتھا چرن 13 مئی پانچوہ چرن 20 مئی چھٹوہ چرن 25 مئی اور ساتوہ چرن ایک جون کو ہوگا اور اس کے ٹھیک تین دن بعد چار جون کو تیہ ہوگا کہ اب کی بار چار سو پار یا پھر انڈیا کی دھار انڈیا کا پرہار لوگتانتر کے اس مہا سمر میں اپنے ووٹ کی آہوتی ڈاللے کے لیے قریب 97 کرون مدداتا تیار ہیں جن میں قریب 50 فیز دی پوروش ہیں تو 47 فیز دی مہلائیں ہیں ان ووٹرز میں قریب ایک کرون 80 لاکھ مدداتا پہلی بار اپنا نیتا چننے کے لیے ووٹ ڈالیں گے سرکشہ کے مدنظر 22 راجیوں میں ایک چرن میں تو اتر پردیش بیہار اور پشچم بنگال میں سات چرنوں میں چناؤں رکھے گئے ہیں ڈلی میں چھٹے چرن میں چناؤں ہوگا ایک طرف چناؤں کی تاریخوں کا اعلان ہو رہا تھا تو ٹھیک اسی سمیں پردان منتری نرندر موڈی دکشن کے دوار کو کھول کر چار سو پار کرنے کے لیے تیلنگانہ میں ہنکار بھر رہے تھے تو وہیں اپنی نیایاترہ کے آخری دن راہول گاندھی نے اپنے چر پرچت انداز میں موڈی سرکار پر زبانی بانڈ چلائے تیلنگانہ بھی کہہ رہا ہے تیسری بار تیسری بار آپ کسی کو بوٹ بیٹے ہو بوٹ کسی اور کو چلا جاتا ہے آپ کسی کو چنتے ہو آپ امیلے چنتے ہو وہ امیلے کسی اور کو بن جاتا ہے جیسا کی پرثم چرن کا چناؤں نیس اپرائل کو شروع ہو رہا ہے مطلب صاحب ہے کہ اب صرف ایک مہینے سے کچھ زیادہ سمیہ کا وقت بچا ہے ایسے میں سوال یہ ضرور اٹھے گا کہ بی جے پی کے دو بار سے دون رہے شمید کے سیاسی گھوڑے کو انڈیا گٹ بندن روپ پائے گا یا پھر وہ ایک بار پھر سے اپنے تیلکش کو ساتھتے ہوئے چار سو کے پار پہنچ جائے گا موڈی سرکار ہو یا پھر وپکش اس بار دونوں ہی طرف کے لوگوں کو موڈی کی چار جاتیوں میں شامل دو جاتیوں پر بڑا بھروسہ ہے پہلا مہلائیں اور دوسرا جوا ان دونوں کا جوڑ کسی بھی وقت چناؤں کا ماحول بدل سکتا ہے تو دوسری طرف جنتہ کے سامنے دونوں ہی طرف کے دل برشتہ چار اور وکاس کے مددے کو لے کر بھی ووٹ مانگنے جائیں گے اس میں بپکش موڈی کے برشتہ چار ویروضی عبیان کی کارٹ کیسے نکالے گا وہ دیکھنا ہوگا کیونکہ چناؤں تاریخوں کے اعلان سے ٹھیک پہلے کے چندر شیخ راو کی ویٹی کے قویتہ دلی شراب نیتی میں گھوٹالے کے آروفوں میں گرفتار ہو چکی ہے کھول بلا کر رڑ نیتی بن چکی ہے چناؤں نیتی آج تیہ ہو چکی ہے بس جیت کی نیتی بننی باقی ہے اور پرنانم نیتی جنتہ تیہ کرے گی بیورو ریپورٹ زی میڈیا دوستو میں یہ ساتھ ڈیش کے نمبر ون ڈیبیٹ شو میں اس وقت ڈوکٹر عجی علوگ بھارتی جندہ پارٹی کے سینر نیشنل سپوکس پرسن سنجھر شرمہ ٹی ایم سی کے سینر نیشنل سپوکس پرسن جینر آن ویاس کانگریس پارٹی کے سینر نیشنل سپوکس پرسن راجیو رنجن نیشنل سیکرٹری جی ڈی او ڈوکٹر عجیز عزیز کان سمجھ بھارتی کے سینر نیشنل سپوکس پرسن اور آدل کار آماندی پارٹی کے سینر نیشنل سپوکس پرسن آپ سبی کا سواگت ڈیبیٹ کی شروع ڈوکٹر عجی علوگ آپ کے ساتھ جینر آن ویاس فیاس کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں جینر آن ویاس جی جینر آن ویاس جی سبی ریپورٹس گراؤن سے یہ بتا رہی ہے کہ پردان بندی نرین نمودی کو ایج ہے اور آج الیکشنز آناؤنس ہو چکے ہم لیٹس لیٹس ٹائی فر میں ویور کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کس کو ایج ہے تو جینر آن ویاس جی مجھے بتائیے کہ جب بھی آپ کی اور بی جی پی کے بیچ میں کانٹیسٹ ہوا ہے ون سکسٹی سیٹس پہ جب آپ بی جی پی کے خلاف کانٹیسٹ گئے تھے 2019 اور 14 کے اندر 2019 کے اندر جینر آن ویاس جی 90 پرتیشت سے زیادہ سیٹ بی جی پی نے جیتی تھی اور 2014 کے اندر بھی ایسی سیٹی تھی آج جب پردان منتری نرینڈ موڈی کا جو برینڈ یمیجر جو ہر سروے بتا رہا ہے کہ وہ ابھی بھی سب سے پاپولر لیڈر ہے تو مجھے بتائیے آپ کیسے نرینڈ موڈی کو اہرا سکتے ہیں جب ڈیریک کانٹیسٹ کے سیٹ کے اندر پی ایم نرینڈ موڈی کو ایڈوانٹیج ہے جی نرینڈ ویاز جی دیکھئے دوست الیکشن کوئی میتھمیٹیگل موڈیل نہیں ہے جو آپ بنانے کا پریتنا کر رہے ہیں آپ یہ شاید بھول رہے ہیں کہ جس پارٹی کے نام پہ آپ اتنے سارے جور سے چلہ رہے ہیں 1985 تک BJP کے پاس دو سکت نہیں تھے دو سکت کل ملا کے لوگ سبہ میں اور 1995 تک وہ سکتہ پہ نہیں آسکی اٹل جی آئے ٹک نہیں سکے تھے اس کے بعد دس سال کانگریس آئی پھر اس کے بعد یہ آئے تو یہ لوگ شاہی کا ایک پروہ ہے اگر ٹھیک سے چناؤ ہوتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی ابھی جو ہوا میں ہے وہ ہوا میں کس کے بل پر ہے پہلا بل ہے EVM یہ پاکستان کی ٹیم جیسی ہے پاکستان کی ٹیم کے سامنے جی آپ بولنے دیجئے نہیں بولیے 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 تو پھر بولنے دیجئے آپ پاکستان کی ٹیم کے سامنے ہم لڑتے تھے تب تیرا خلاڑیوں سے لاڑتے تھے پاکستان میں گیارہ خلاڑی اور دو امپائر تو مودی جی یہ کانگریس یہ کانگریس کے سامنے یا اور پارٹیوں کے سامنے اکیلے بھاجے پاکے اور ان کے بلبوتے پہ نہیں لڑ رہے EVM نام کا ایک بہت بڑا ساتھی بھی ان کے ساتھ ہے گھوٹا لے کا آج تک کا ریکارڈ یہ ابھی جو بانڈ کا جو آیا ہے الیکٹورال بانڈ کا ابھی تو خالی ٹیپ آف این آئیس بڑھ کلا ہوا ہے ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے تو یہ سب چیزوں کو لے کر اور ستا کے سادنوں کا دورپیوک کرتے ہوئے اگر مہدی جی پھر سے آ جائے تو مہدی جی پھر سے وہی فل ٹائم کیمپینر اور پاٹ ٹائم پرائیمنگ سے کا کام کریں گے یہ شلتا رہا تھا آٹو پائلٹ موڈ پہ چلتا رہے گا جہ نرائم بیاز جی میں نے آپ کو پورے اپنے سمیں میں سنا آپ نے دو منٹ تک لگاتا اور بولا اور میں نے انٹرپٹ نہیں کیا اب میں آنا چاہتا ہوں جب میں ہر اتنی کو ایکوال موقع دوں گا پر ڈاکٹر اجی آلو آپ کو نہیں لگ رہا کہ جہ نرائم بیاز جی نے ایک دیفنس میکینزم تیار کر دیا ہے کہ بھئی Evm ہے تو ہارنا ہو سکتا ہے موڈی جی جی جائے اسی Evm سے تیلمگانا میں بھی کانگریس نے سرکار بنائی تھی اسی Evm سے کرناٹکا میں کانگریس نے سرکار بنائی تھی اسی Evm سے امارچل پردیش میں کانگریس نے سرکار بنائی تھی اور جب بھی Evm کو مانا گیا تاز چناؤ آئے ہو دوارہ کسی بھی راجنتق دل کو آؤ ہیک کرو کوئی راجنتق دل اس کے سامنے آ کر hack نہیں کرا تو کیا defense mechanism already تیار ہو گیا کیونکہ opening دلیل میں تو مجھے لگ رہا ہے defense mechanism ready ہے کہ EVM ہے تو ہاں مودی جی جیت سکتے ہیں یہ میں کوئی ایسا لگ رہا ہے باقی کب جواب دیں پردیب جی دیکھئے defense mechanism نہیں ہے یہ losing reasons ہے جو ابھی سے تیار ہو رہے ہیں یہ narrative گڑے جا رہے ہیں کہ چار جن کے بعد بولنا کیا ہے ویاز جی وہ سینئر آدمی ہے اور ایک بات مانیں گے کہ صحیح بات ہے انہی سچاراسی میں ہم دو سیٹ پہ تھے ویاز جی کی پارٹی چار سو چودہ تھی لیکن کیا ہوا کبھی یہ speculate کیا ہے کہ چالیس سالوں میں چار سو چودہ والی پارٹی گھٹ کے چوالیس پہ آ جاتی ہے اور دو سیٹوں والی پارٹی بڑھ کے تین سو تین پہ پہ پہنچ جاتی ہے یہ کیسے ہوا یہ جو تیکٹونک شفٹ ہوا جنٹا کے مجھار میں دیش کے مزاد میں یہ کیسے ہوا میں لیک لائن بتاتا ہوں کیسے ہوا بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیڑ خجور جیسے اسے کانگریس بڑھتی چلے گئی جنتا سے دور ہوتی چلے گئی خجور کے پیڑ کی طرح اور ہم آم کے وکش کی طرح چوڑے ہوتے گئے اور فل لگتے گئے اور اس فل جنتا کو ملتے گئے آپ میں ہمیں یہی فرق ہے آپ اس خجور کے پیڑ کی طرح ہے جو جنتا کی پہنچ سے دور رہتا ہے لیکن بڑے لوگوں کو نشا دیتا ہے اور آم اس پیڑ کی طرح ہیں جو آم کی طرح ہیں جو لٹکتے ہیں نیچے فل جنتا کھاتی ہے اس کا بھاگ سب کو ملتا ہے اور آج اسی لئے نریند موڈی کے دیتوئے تمہیں ہاں ہاں سمائل کریں گے ہی کیونکہ سچائی وہ جانتے ہیں میں نے کہا وہ سینئر آتی ہے کانگریس باہت سے نہیں دیکھ رہے ہیں کانگریس کے اہنکار کو انہوں نے پل پل روٹتے ہوئے دیکھا ہے چالیس سال میں اور بیچارے افسوس کرتے ہوئے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن چاہا کہ بھی کچھ کر نہیں پاتے وہ جانتے ہیں نیچے میں کھوٹ ہے وہ جانتے ہیں فنکشنگ میں کھوٹ ہے ارے اور تور چھوڑیے دوہزہ چودہ کے چناؤں کے بعد انہی کی کمیٹی تھی بھائی ایک اینٹونی کمیٹی نے ریپورٹ دیا تھا کہ اب سنکھیاک تشتی کرن کانگریس کو بھاری پڑ گیا تب بھی نہیں سدھرے آج بھی اسی رہا پہ جا رہے ہیں محبت کی دکان کہاں کہاں کھل رہی ہے جانرائن بیاز جی جانرائن بیاز جی اگر اتنی زیادہ آپ کانفیڈنٹ ہیں تو ابھی تک امیٹی اور رائی بریلی میں کون چناؤں رڈے گا وہ ڈکرین چونی کیا انہوں نے بہت اچھا انہوں نے ایلوک جی نے بہت اچھا ایکزمپل دیا بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیڑ کجور وہ شاید بتا دے مجھے موڈی جی کا اترادھیکاری کون ہے بھارتی زندہ پرٹی میں جیپی ندہ کو ہاتھ پکڑ کے سٹیج پر سے دور کیا جاتا ہے رادناچسی کو فریم میں نہیں آنے دیا جاتا ہے نیتیم گھڑکری کو کہیں پروڈیکشن نہیں دیا جاتا ہے اور ایک انتھنی کا ریپورٹ کے حوالہ دے رہے آپ کے ہاں موڈی جی کا اترادھیکاری تاری ہائی کون آپ کے ہاں ایک آدھیکاروات چل رہا ہے بلکل ایک آدھیکاروات اور جس دن موڈی جنا رہے ہم آشا کرتے ہیں رائے سو سال رہے ہم ان کے ہتہچوں ہیں دوست ہیں مگر جو نہیں رہے تو آپ کے پاس ایک بھی لیتا نہیں ہے اور آپ کی سکرورتی بھی دون پہ جا کے بیجی پی کے اتنے ٹکڑے ہوں گے یہ آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں بڑا بڑی بات کہہ رہے ہیں دوکٹر عجیلو دوکٹر عجیلو میں نے آپ کو ٹائم دیا کاؤنٹر کرنے کہ دوکٹر عجیلو دوکٹر عجیلو دوکٹر عجیلو آپ کے پاس آنگا عادل آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں میں سنجھے شرم آپ کے پاس بھی آنگا دوکٹر عجیلو یہ ایک فیوچر پریڈک کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوکٹر عجیلو یہ جو پورا چناب ہے دوکٹر عجیلو اور دوکٹر عجیلو یہ پورا الیکشن جو ہے ویمن ووٹ کے آدار پر نردارت ہوگا اور جہاں جہاں دوہزار چودہ کے بعد میں مہلاؤں نے ووٹ کی آج کی تاریخ میں ٹوئنٹی نائن ٹوئنٹی پور میں مہلاؤں کا ووٹنگ پرسین جو ہے فوری سیون کروڑ کے راؤنڈ رہنے والا ہے تو جہاں مہلاؤں ووٹ کریں گی اس طرح ورڈک شفٹ ہوگی اب دیٹا یہ سجیز کرتا ہے کہ ٹوئنٹی پورٹین میں مور دن ففٹی فائی پرسنٹیز ویمن ووٹ جو ہے وہ پی اے موڈی کو ملاتا ٹو تاؤزن نائنٹی میں وہ بڑھ کے ففٹی ایٹ پرسنٹ ہو گیا تھا تو ایسی سٹی کے اندر اگر پچھلے پاسٹ اسیمیلی لیکشنز کو دیکھیں گے مجھے پدش راجستان چھتیزگر ان تینوں میں بھی مہلہ وہ زیادہ بیچے پی کو پڑھاتا تو ڈاکٹر عجیز کان میرا سوار آپ سے یہی ہے کہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ لوگ میڈیا نیاریٹنز چھوڑیے گراؤنڈ پہ جو ڈائنمکس ہیں وہ زیادہ پی اے موڈی کے پکش میں ڈاکٹر عجیز کان اور پھر ڈاکٹر عجیز کان آپ ان کا جینررم ویاجیدوں کا ریپٹ کریے گا راجی رنجن جی آپ کے پاس آ رہا ہوں اس کے بعد میں پہلے ڈاکٹر عجیز کان پھر ڈاکٹر جالو پھر راجی رنجن آپ کے آس آ رہا ہوں دیکھیں پردیب بھائی ایک تو پہلے آپ کے سوال کا میں جواب دے دوں پھر مدے پہ آتا ہوں آپ نے کہا کہ یہ جو چناؤ ہوئے ہیں ویون اور یوتھ یہ تائے کرے گا یہ بالکل اسپسٹ ہے اور یہی تائے کریں گے کیوں تائے کریں گے یہ وہی بے روجگار ہے یہ وہی ایوہ ہے جو آج بے روجگار ہو گیا موڈی جی کو اسی نے اوٹ پہلے بھی دیا تھا اور بڑی امید اور بڑی خواف سجا کر کے کہ اس آب بہت کچھ بدلنے والا ہے بہت پریورتان آنے والا ہے کیا ہوا آج جتنے بھی اقزام ہو رہے ہیں وہ سارے اقزام کے پیپر تکلیق ہو جا رہے ہیں کیونکہ سرکار نوکری نہیں دینا چاہ رہی ہے تو ایوہ اس بات کو سمجھ گیا ہے کہ اس بے روجگاری میں سب سے بڑی بھومکہ اگر ہے تو سرکار کی بھومکہ ہے سرکار نہیں چاہتی ہے کہ وہ ایوہوں کو نوکری دے تو آج ایوہ کہیں نہ کہیں جسٹیفائی کرے گا وہ تائے کرے گا اور رہی بات ویمن کی تو آج حالات یہ ہیں کہ رسوئی سے لے کے آپ دیکھ لیں کسی بھی اسطر تک تو آج مہلاؤں کی کیا استر تھی ہے آج وہ سبجی خریدنے جاتی ہیں چائک پتی خریدنے جاتی ہیں گائے سلنڈر لیتے ہیں یقین مانیے کہ دو وقت کی روٹی آج کی ڈیٹ میں ملنا لوگوں کو مشکل ہو گیا ہے یہ دعویٰ کرنے سے اب اسی کرون لوگوں کو ہم اناز دیتے ہیں کیونکہ انسان کو آپ اناز دے کر کے آپ اس کے اور سارے اخراجات کو آپ اس کے سارے جروریات کو پورا کر دیں گے نہیں نہیں کر پائیں گے لیکن میں دوسری بات کہنا چاہوں گا جو بہت اہم ہے آج آپ ایک بات جان لیجئے یہ جو بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں جو ایونٹ مینج کیے جا رہے ہیں ایونٹ سے یہ جنتہ پوری طرح سے واقف ہو گئی ہے اس کو پتا ہو گیا ہے کہ کیول بی جے پی اگر صرف ایک کام کرتی ہے وہ صرف ایونٹ لوگوں کو کہیں نہ کہیں برگلانا برگلانی نہیں جنتہ جنتہ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ایک طرف سر سنیے سر سنیے دیکھیں چناؤ جنتہ بنام سکتا ہے جنتہ کو انہوں نے دھوکا بیا جھوٹ بولا جنتہ سے اب جنتہ سے جھوٹ جو بولا ہے جنتہ ڈاکٹر عزیز کان آپ نے اپنے 90 سیکنڈز میں نے سنا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ڈاکٹر عجی علوک رسپونڈ کریں گے ڈاکٹر عجی علوک میں جنتہ کے سامنے فیکٹ رکھنا چاہتا ہوں یہ آگیومنٹ دینے کہ یوت اور ویمن آپ کی اگینس اس بار ووٹ کرے گی اس کا آپ جواب دیں گے پر جنتہ کوئی فیکٹ پتا ہونا چاہیے ڈاکٹر عزیز کان جو میرے پاس ڈیٹا یہ سجیست کر رہا ہے کہ 1999 سے اگر 2019 کو میں کمپیر کروں تو 1999 میں کانگریس کو یوت کا ووٹ پرسنٹ ملا تھا 27 پرسنٹیج اور جنرل آئین ویازی سنیے گا بی جے بی کو ملا تھا 26 پرسنٹیج 2014 میں کانگریس کو یوت کا پرسنٹیج ملا 19 اور بی جے بی کو 34 اور 2019 کے اندر بی جے بی کو یوت کا ووٹ پرسنٹ ملا 50 پرسنٹیج اور کانگریس کو 19 پرسنٹیج تو دو دہشق کے اندر بی جے پی مین ڈومینیٹنگ پریفرنس ہو گئی یوت کی اور کانگریس ہو گئی سیکنڈ ڈومینیٹنگ پریفرنس یوت کی تو عجی علوگ جی ڈاکٹر عزیز کان کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بھی پریورتت ہونے والا ان کی بات کا رسپونڈ کریے ڈیٹا جنتہ کے سامنے عجیز کان ڈاکٹر جیالوک آؤں گا جیسی کانگریس انہوں نے صرف یوت اور ناری شکتی کی بات کی انہوں نے صرف یوت اور ناری شکتی کی بات کی ہم لوگ تو گیان کی بات کرتے ہیں جی وائی اے این گریب یوہ آنداتا اور ناری یہ چاروں ہمیں ووٹ دیں گے عجیز جی کیا کیجئے آپ اور وہ اس لیے دیں گے کیونکہ وہ ہمیں وشواس کرتے ہیں وہ اس لیے دیں گے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں گاؤں میں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ دیکھتے ہیں کیونکہ ہر گھر میں نل پہنچ چکا ہے بجلی پہنچ چکی ہے ہر گھر میں اجولہ گیسی ہو جنا پہنچ چکی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ چار کروڑ سے زیادہ گھر مہیلاؤں کے نام ہو چکا وہ اس لیے ہمیں ووٹ دیں گے وہ دیکھتے ہیں کہ law and order وہ ہزار انتیس سے وہ ہمیں ووٹ اس لیے دیں گے کیونکہ رام لالہ کا مندر بن چکا ہے جو ہر بھارتیے کے گرف کا پرتیق ہے آپ کے لیے بھی ہوگا کیونکہ رام لالہ تو کوئی صرف ہندووں کے تھے نہیں سب کے تھے میں امید کرتا ہوں وہ ہمیں ووٹ اس لیے دیں گے کہ دھارہ تین سو ستر اٹھا کر آپ سماجوادی کہتے ہیں اپنے آپ کو اور تین سو ستر اٹھانے کا ادھکار نہیں ملتا تھا وہ ہم نے ہٹایا اور آپ نے ویروت کیا اس بات کے سماجوادی آپ یہ تو بات آپ کی ہو گئی میں یہ کہہ رہا ہوں اب جاز جی کو بتاتا ہوں میں کہہ رہا ہوں دکٹر جا لو دیکھیں میں یہ کہہ رہا چاہ رہا ہوں ڈیٹا سجس نہیں کر پا رہا مجھے آدل کھان اور راجیو رنجن جی میں آؤں گا سنجے شرما آدل کھان سنجے شرما اور راجیو رنجن کو لے کے آئیے دیکھیں میں کو ڈیٹا یہ سجس نہیں کر پا رہا ہے جتنے بھی میں ڈیٹا کو انلائز کروں کی گراؤن پہ انڈیا آلائنس کیسے ڈیفیٹ کرے گا آدل کھان جی مجھے ایک بات بتائیے آج آپ اوپن لی میرے شو پہ کیا کہیں گے کی راہول گاندی جی انڈیا آلائنس کے پرائیم منیسٹیرل کیانیڈیٹ ہیں ہاں یا نہ کیا آپ ایکسپٹ کریں گے انڈورس کریں گے آج کی تاریخ میں کیونکہ ابھی تک اگر موڈی کے نرینر موڈی کے خلاف اتنی بڑی ہوا ہے راجی ورنجن جی تو انڈیا آلائنس نے ابھی تک اپنا لیڈر کیوں نہیں ڈیکلیئر کیا ہے جب ملی کارجن کھرگے جی کو ارون کیجریبال جی اور ممتہ بینر جی جی نے پروپوس کیا تھا کہ وہ انڈیا آلائنس کے لیڈر بنیں گے راجی ورنجن جی تو ملی کارجن کھرگے جی نے اس کو اوپنلی ایکسپٹ نہیں کیا تو انڈیا آلائنس ابھی لیڈر لیڈر اوپنلی لیڈر نہیں ڈیکلیئر کیا ہے کوئی پرائمی سٹیلر کانڈیڈٹ کا تو عادل کان جی کیسے نرینر موڈی کے خلاف ہوا ہے جب کوئی لیڈر انڈیا آلائنس کا لیڈر رہنے کے لیے تیار نہیں ہے پی ایم کنٹسٹن رہنے کے لیے تیار نہیں عادل کان اور عجی ورنجن آرہو سنجر شرمہ جی مجھے پتہ بھی تک آسنی آرہو ترنت آوں گا آپ کے پاس عادل کان دیکھے پردی بھائی انڈیا آلائنس نے بہت پہلے تحقیق تھا بولی عادل جی دیکھے پردی بھائی انڈیا آلائنس نے بہت پہلے اعلان کر دیا تھا کہ ہم چناؤ کے بعد اپنا لیڈر چنیں گے چناؤ کے بعد تو اس پہ مجھے لگتا ہے کوئی بہت زیادہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے لیکن جو دس سال سے اس دیش کے اندر ستہ کے اہنکار میں ایک سرکار چل رہی ہے جنہوں نے لوگتنت اور سنویدھان کی حتیہ کی ای ڈی اور سی بی آئی کے مادھیم سے سرکاریں گرائی گئیں چندہ کے نوٹوں کے پیسوں سے سرکاریں خریدی گئیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو ستہ کے اہنکار میں بدلا گیا پلٹا گیا چندگر جیسے چھوٹے سے میر کے چناؤں میں ووٹوں کی چوری ستہ کے اہنکار میں کی گئی پائینتیس سالوں میں سب سے زیادہ اس دیش کو مہگائی میں ڈھکیلا گیا پائینتالیس سالوں میں سب سے ادھک بیروزگاری میں اس دیش کو ڈھکیلا گیا کسانوں پر اتیچار کیا گیا گولیاں چلائی گی پائینت گن سے بوچھار کی گئی سات سو پچاس کسانوں کی لگ بگ ہتیا کی گئی چھاتر اپنا حق مانگنے گئے تو ان پر لاتھیاں برسائی گئی نوجوان اپنا حق مانگنے گیا تو ان پر لاتھیاں برسائی گئی ان کو جیل بھیجا گیا مہلاؤں کے ساتھ بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا ان کے سانسد جس طریقے سے اتیچار کرتے رہے وہ پردھان منطری مودی جی اس پر تالیاں بجاتے رہے نوجوانوں کو پیٹا گیا لوگوں کی آواز کو خاموش کیا گیا اور اور طور اب ایک نیا عدنی گھوٹالہ ہوا ہے جو دیش کا سب سے بڑا گھوٹالہ ہوا جس میں کہا گیا کہ تم مجھے ووٹ دو ہم تم کو کام دیں گے سی بی آئی اور ایڈی کے مادھیم سے ڈھرا کر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی نوجوان ہے جب آپ سے روجگار مانگنے گیا تو آپ نے ان کے پیٹ پر لاتھیاں برسائی ان کو گھسیٹا گیا جیل کی سلاکھوں کے پیچھا ڈالا گیا یہ وہی اندھ داتا ہے جب دل نہیں آراتا آپ نے بڑی بڑی کیلے ٹھوک دی آپ نے اس کا پر گولیاں چلائی جیل بھیجا آسو گیس کے گولے دا گئے راجیب رنجان راجیب رنجان جی آئیں گے عادل خان عادل خان کہہ رہا ہے پورا ماحول آپ کے خلافے پر میں نہیں سمجھ پاتا ایسا ہے تو پھر ووٹ کیوں نہیں پڑھ پاتا یہ میں ابھی تک نہیں سمجھ پا رہا ہوں راجیب رنجان دیکھیں سب سے پہلے لوگتاں آپ سمجھیں گے پردیب بھائی آپ اس بار سمجھیں گے جب ووٹ پڑھے گا تو اچھا ایک سیکنیشن راجیب جی راجیب جی راجیب جی راجیب جی سب سے پہلی پھر آپ کو انٹرپٹن نائنٹی سیکنڈ زیوہ نشن ترہی کیونکہ انہیں مجھے خود بولایا کر کے سمجھیں گے دیکھیں جو ہوگا تو پتہ چل جائے گا عادل بھائی پر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں ایمیجن کریے عام آدمی پارٹی میں اس وقت جو ہے سپریمو لیڈر جو ہے ارون کیجیبال جی ہے تو پتہ آپ کو کہ ارون کیجیبال جی کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے اسی لئے ارون کیجیبال جی لیڈر ہے انڈیا آلائنس میں آپ لوگ کسی کو لیڈر ڈیکلیئر نہیں کر پارے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کون نریند موڈی کے سامنے ووٹ لا سکتا ہے یہ میرا آرگیومنٹ راجیب رنجن اب کرپا کر کے اب مجھے بول لینے پوری طریقے سے راجیبی اس سے افیکٹڈ ہوتا ہے لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ تندر سمویدھان ہندوستان یہ کچھ ایسے شبد ہیں جو کسی بھی آلائنس کی کوپی رائٹ نہیں اور یہ جو ٹریک ریکارڈ ہے انڈیا بلوگ کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کرپسن کے چارجز تے لے کر پارٹیوں کو آنٹریک لوگتندر کے نام پر جس طریقے سے نیتری تو تھوپنے کی پربیٹی رہی ہے من معافی نیتری تو تھوپ کر کے وہاں آنٹریک لوگتندر کا گلہ گھوٹنے کی جو ایک پربیٹی رہی ہے اس کو اب پورا دیش سمجھ دے ان کو بولنے دیجے ان کو بولنے دیجے آدل بھائی ان کو بولنے دیجے ان کو بولنے دیجے بیس کلیٹ پار ڈیویٹ میں چار لوگ اپوسیشن کی طرف سے چار لوگ اپوسیشن کی طرف سے راجی رانجان کو بلے جے ان کو بولنے دیجے بھائی رانجان ان کی کوشیسوں کے کارن انڈیا کا ایک سانتھانک آکار بننے لگا تھا لیکن کانگریس دوہزار انتیس کے چناؤں کی تیاری کری ہے دوہزار چوبیس انہیں پتا ہے کہ وہ لڑائی پہ کہیں نہیں ہے اور اسی لیے ان لمبے سمیتہ کے انڈیا کے گٹھن سے لے کر انڈیا کی کوارڈینیشن کمیٹی انڈیا کے کامن مینیمم پروگرام کانوینر پریزیڈن یہ تمام سٹرکچرل جو جو آرگنائزنل سٹرکچرل کے جو پد تھے ان کو بھردنے میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھے اور میں تو آپ پارٹی کی بھی بات کہوں گا کہ اروین کیج ڈیوال جی نے بھی کہا کہ دوہزار چوبیس کے بعد انتیس کا جکر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کی استطیق اسمیں زیادہ بہتر دیکھے گی تو یہ کموں بیس ایماندار سوئی کا رکتی ہے کہ دوہزار چوبیس یہ مقابلہ ایک طرفہ ہے ایک طرفہ مقابلہ ہے میں ڈیٹا کہنا چاہتا ہوں میں کہہ راجیو رنجن جی آپ کے پاس ہی بنا وہاں میں کوئب سنجی شرمہ جی اور راجیو رنجن جی ڈاکٹر عجی علوک اور جہنران ویاز جی ایک ڈیٹا سنیے گا اور مجھے پتا ہے دیکھیں میں یہ ڈیٹا رجی علوک جی رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ ڈیٹا ہے اس میں کچھ یہ ڈیٹا بڑا چوبے گا پر یہ ڈیٹا ہے اور ڈاکٹر عجی علوک یہ ڈیٹا آپ کو بھی سننا چاہیے اور میرے مطر میں آؤں گا جینران ویاز جی میں آؤں گا میں کوئی ایک بار ٹی ایم سی کے پاس جانا ہے جو آپ کے ایک سمیہ میں لائنس پارٹنر ہو سکتی تھی مجھے ایک بار جینران ویاز جی آ رہا ہوں مجھے ٹی ایم سی کے لئے تک ڈیویٹ میں نہیں آؤں مجھے ٹی ایم سی لینے دی یہ فرم آپ کے لئے پکا ہوں گا جینران ویاز جی ڈاکٹر عجی علوک راجیب رنجن اور سنجے شرمہ جی ایک ڈیٹا ہے میرے پاس اور مجھے پتہ ہے ڈیٹا تھوڑا چھپے گا ڈیٹا یہ سجست کرتا ہے کہ دوہزار انیس میں آدنیر راہول گاندی جی نے ایک سو پنڈہ سیٹوں پہ ریلی کری تھی اس میں سے کانگریس پارٹی صرف انیس سیٹے جی تھی سنجے شرمہ جی کیا یہی کارن تھا کہ تب ہی آپ کانگریس پارٹی کے ساتھ الائنس نہیں کر رہے ہیں بینگول کے اندر کیا آپ مان رہے ہیں کیا انڈیا الائنس کے پاس کوئی نیتا نہیں ہے اور بنگال کے علاوہ کہیں ٹکر نہیں ہے سنجے شرمہ جی کیا آپ اوپن نہیں مجھے بتائیے کون لیڈر نرین نمودی جی کو کانٹیس دے سکتا ہے آپ بینگول چھوڑیے مجھے بتائیے اور آپ نے کیوں نہیں الائنس کیا کانگریس پارٹی کے ساتھ بینگول کے اندر اگر آپ اتنا گڑ بندن کے دھر میں وشواس رکھتے ہیں نرین نمودی کو ہرانا چاہتے ہیں تو بتائیے سنجے شرمہ راجیو رنجان پہلے سنجے شرمہ جی دیکھئے میں سب سے پہلے تو دیل سے ہی صحیح آپ نے مجھے یاد کیا میں آپ کچھ رہدو بات دیتا ہوں بڑا انجزار کرائے آپ نے لیکن یہ دوہزار چوبیس یہ لوگسوہ چناؤ کے جو پرینام آنے والے یہ بہت اپرتیاشی چناؤ پرینام آنے والے سارے دیش میں ایک محول تیار کیا جا رہے ہیں کہ موڈی جی کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور بی جے پی کے سیوا کوئی نہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے دس سالوں میں دیش کی جنتہ کو جو تکلیفیں پریجنٹ گورنمنٹ نے دی ہے ان کا جو ادھنائک وادی رویہ ہے ان کا جو اہنکار والا رویہ ہے انہوں نے ٹیکس ٹیروریجم کا جو ویسار جکیرہ جنتہ پر بوجھ ایک دے دیا ہے اس سے پہلے ہم نے کبھی دیکھا نہیں پیٹرول پر انہوں نے آجازی کے بعد کا سب سے جیادہ ٹیکس انہوں نے لگ دیا یدی انہوں نے منموحان سنگھی کے ٹائم میں جو پیٹرول پر ٹیکس لگتا تھا وہی ٹیکس یاد یہ لوگ رکھتے تو پیٹرول دیجل بہت کم قیمت پر دیش کی جنتہ کو ملتا اور یہ بات کرتے ہیں چار سو پار کی یہ بات کرتے ہیں بھارت کے گریبوں کی گریبوں کے ساتھ جو انجائی لوگوں نے کیا ہے اس کا کوئی دوسرا توڑ نہیں ہے یہ بات مہلاو کی کرتے ہیں مڈیپور میں مہلاو کو نگ نہ ہو کر پردہان منتری مڈیپور رو رہا ہے اتنے لوگ مر گئے ہیں لیکن پردہان منتری جی کے کانوں پر جو تک نہیں مہاو سندیش کالی سندیش کالی سندیش کالی میں جو ماتاؤں کے ساتھ ہوا سندیش کالی میں جو ماتاؤں کے ساتھ ہوا شیخ شاہ جان کو دن پر دن پر دن پر دن گرفتار کرنے میں دیری ہوئی پھر کو وٹکار لگانی پڑی اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم یاد کریں یا تھوڑا اس میں میموری لگ رہا ہے سنجھے اس خالے کے نام سے جنتا کو مزگائیڈ کرنے کا یہ جو پریاست انہوں نے کیا ہے اور آج جی کو بدنام کرنے کا پریاست کیا ہے اس کا جواب تو بنگال جی جنتا دے گی نہیں نہیں مزگائیڈ کیسے ہوا سنجھے کالکٹہ ہائی کورٹ نے ایک سے کنے ایک سے کنے ایک سے سنجھے جی میں آپ کے پاس یہ آ رہا ہوں مجھے allow me to come in سنجھے جی کیسے مزگائیڈ ہوا کیلکٹہ ہائی کورٹ نے کیلکٹہ ہائی کورٹ نے سیکھ شاہ جان کے عریسٹ کی بات کری اس کے بعد آپ سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ سے آپ کے جو آپ نے کہا تھا کہ شیخ شاہ جان کے عریسٹ کے خلاف آپ نے اپیل کری اور سپریم کورٹ نے اس کو خارج کر دیا تو وہاں پہ جو ماتاوں بہنوں کے ساتھ میں وہ آٹ فیکٹ ہے اس میں کیا مزگائیڈ ہوا ہے مجھے بتائیے کیا مزگائیڈ ہوا ہے سندیش کھالی سندیش کھالی کا جو واقعہ ہے وہ جس روپ میں انہوں نے پریزیڈ کیا وہ روپ تو بالکل کالپنک طور پر انہوں نے کیا اور سندیش کھالی کے نام پر یہ لوگ وارس ایپ میں میسیج بھیجتے ہیں سوشل میڈیا میں میسیج بھیجتے ہیں اور بانگلہ دیس کی فیلموں کے ویڈیو سن ڈال کروں تو ویڈیو دکھاتے ہیں جانتا یہ جانتی ہے اور بھارت جانتا پارٹی سے لوگ سوال پوچھیں گے آج گریب دکھی ہے یوان دکھی ہے آپ پیبر لیک کر دیتا ہے اور یوان کو پریشاہ نہیں ہوگی دیکھئے پردیش جی ایسا ہے بھارت کے بھارت کے سنویدھانی کی تحاس میں بھارت کے سنویدھانی اچھا بولیے 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 سندیشی اجائی الوگ جی بولنے دیجئے اجائی الوگ جی بولنے دیجئے بولیے 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 سندیشی اجائی الوگ جی بولیے بولیے تاکہ بات آپ میں اور آپ کی پارٹیوں میں ہوتی تو آپ لوگ سرکار سے سوال پوچھتے اب سنجے جی آپ نے مجھ سے بھی سنجے جی میکسپم ٹائم ان دے ڈیبیٹ میں نے آپ کو دیا ہے یہ میں نے گھڑی سے ٹائم بھی نوڈ کے ڈاکٹر اجائی الوگ آئیں گے جینرل این ویاز جی آئیں گے ڈاکٹر اجائی الوگ ریبٹ کر رہے ہیں سنجے جی کو ڈاکٹر اجائی الوگ راجیب رنجن کے پاس آ رہا ہوں ڈاکٹر اجائی الوگ رجیب رنجن کے پاس آ رہا ہوں سنجے پہلے ڈاکٹر اجائی الوگ اور جینرل این ویاز جی ڈاکٹر اجائی الوگ سندیش کھالی کوئی ماملی گھٹا نہیں تھی اور ایسے ایسے سو سے زیادہ سندیش کھالی پورے بنگال نے پھیلے ہوئے ہیں کتنے شاہ جہاں شیک ہے سکم پتہ ہے لیکن اس پہ مہان گھٹا کیا تھی وہ جاننے کی ضرورت ہے آپ کے درشکوں کو سندیش کھالی کوئی ماملی گھٹا نہیں تھی پردیب جی یہ جان بوجھ کے بیچ میں بولنا ہے تاکہ میری آواز نہیں پہنچے سندیش کھالی میں کیس کس کے بیچ میں تھا کیس کس کے بیچ میں تھا سندیش کھالی میں سندیش کھالی میں سی بی آئی اور شاہ جہاں شیک کے خلاف کیس تھا پشم بنگال سرکار بینا بتائے بینا مطلب کے شاہ جہاں شیک کے فیور میں کھڑی ہو گئی جا کے ہائی کورٹ میں کیا لگاؤ تھا پشم بنگال سرکار کا شاہ جہاں شیک نام کے کرمینل سے کرمینل کے لیے پہلی بار کوئی سرکار پھلے آم کھڑے ہوئی تو وہ پشم بنگال سرکار ہے اور ویسے بھی یہ دودھارو گائے کی لات کھانے والی پارٹی جس کے نیتہ 51 کروڑ روپے گھر میں رکھتے ہیں وہ ہمیں سکھائیں گے بھائی یہ لوگ ایسے ڈل ہیں پردی بھی یہ دودھارو گائے کی لات کھاتے ہیں ان کے نیتہ 51 کروڑ روپے گھر میں رکھتے ہیں پشم بنگال سرکار کرمینل کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے ہم لوگ دیکھ لیں گے یہ مہام سکھائے ہیں اب کانگریس پارٹی پہ جرائے ایک بات کہنا چاہوں گا اب ہوگیا ان کا بھائی اب ان کو شان کروائیے گا ایسے تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی ایسے ایک ایک اوپر ایک نہیں یہ ٹی این سی یہ ٹی این سی یہ ٹی این سی درہارو گائے کی لات کھانے والی پارٹی ہے یہ ایسی دودھارو گیا کی والی پارٹی ہے کہ 50 کروڑ روپے ہیں ان کے نیتا کے گھر میں ملتے ہیں منتری کے گھر میں جواب نہیں ہوتا ہے کہاں سے آیا لگتا ہے کبیر ان کے اوپر پیسہ برساتے رہتا ہے 50 کروڑ سے بات یاد آئی یہ کانگریس پارٹی کے بھی ایک نیتا ہے نا ساڑھے تین سو کروڑ روپے کیش گھر میں ملے ہیں کہاں سے آیا بھی اگر ہم پہ بات کرتے ہیں 2 ڈسکنٹ نارین مودی جی کا اتشاری کون ہوگا ایک منٹ ایک منٹ نارین مودی جی کا اتشاری کون ہوگا میں بتاؤں بہتاتا ہوں کہ آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں میں کیا بھارتئی جنتہ پارٹی میں نہیں جانتا ہے کہ نارین مودی کا اتشاری کون ہوگا کیاaufاروادی پارٹی نہیں ہے جہاں پتا ہے کہ اتشاری کون ہوگا بھارتئی جنتہ پارٹی ایک کیٹا پ پارٹی ہیں اپنے آپ کے تا آ جائے گا چنتہ مت کیجئے سنجے شرما جی میں ایک بات پہ آپ سے بہت میں اس وقت ایک بات پہ میں بہت پیڑت ہوں آپ نے ایک شب کا پریوک کیا کالپنک سندیش کالیگ میں جو ماتا اور بہنوں کے ساتھ وہ کالپنک تھا سنجے شرما جی جو ان کے ساتھ میں امانویہ ویوار ہوا ان کے ساتھ میں جس طریقے سے ان کی عزت لوٹنے کی کوشش کری گئی کس طریقے سے شیخ شاہ جان کے لوگوں نے ان کو حراز کرنے کی کوشش کری وہ کالپنک تھا وہ کالپنک تھا سنجے جی سندیش کالی کی گھڑناوں کی کیا ہوا سندیش کالی میں کیا ہوا سندیش کالی میں کیا ہوا سندیش کالی میں کیا ہوا آپ سندیس خالی میں کیا ہوا سندیس خالی میں جو ہوا کیا وہ اس کے ساتھ ان کو بانگلہ دیس کے ویڈیو ایڈ کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ماتا ہے جھوٹ بول رہی ہے سندیس خالی میں جو مائلہیں بول رہی ہے کہ شیخ شاہ جان کے لوگوں نے ان کو ان کی بہن بیٹیوں کو اٹھانے کی کوشش کری کیا جھوٹ بول رہی ہے تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جھوٹ بول رہی ہے وہ سندیس خالی میں جو واسطہوں میں گھٹا ہوئی کچھ پریواروں کے ساتھ انیائی ہوگا کچھ پریواروں کے ساتھ کچھ لوگوں نے غلط کیا کیا ہوا اس معاملہ میں ابھی کوٹ میں سبجھوڑیس ہے کیا ہوا وہ آپ کے حساب سے کیا ہوا اور آپ جب یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا ہوا اس کو اریش کس نے کیا بھائی سنجے جی سنجے جی سنجے جی میری بات کریں سنجے جی اس وقت آپ آپ نے کالپنک شب کا پریوک کر کے مجھے پولٹکس میں نہیں پڑھنا میں سندیس خالی کی ماتاؤں کے لئے بات کر رہا ہوں جنہوں نے آن کیمرہ یہ کہا کہ شیخ شاہ جان کے لوگوں نے ان کو حراث کرنے کی کوشش کری میں ان ماتاؤں کے لئے کھڑا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ ایک مہلہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی جب وہ مہلہ کہتی ہے کہ اس کے کلاف عراثمنٹ ہوا ہے اور ہمارا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ اگر ان کیسز کے اندر مہلہ جو کہتی ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہیں کہ مہلہ کی بات کو ماننا چاہیے مہلہ جھوٹ نہیں بولتی جب اس کے ساتھ حراثمنٹ ہوتا ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ری وزٹ کریں میں ڈیبیٹ کے آگیا ہوں گا جینران ویاز جی اور راجی ورنجان جی میں آپ کے پاس آجاتا ہوں سنجے جی میرے ساپ سے جینران ویاز جی جینران ویاز جی جینران ویاز جی اور راجی ورنجان جی جینران ویاز جی آپ تب سے انتظار کر رہے تھے پلیز کوئیڈ جینران ویاز جی جینران ویاز جی میں آپ کے پاس آجاتا ہوں گا جینران ویاز جی اور راجی ورنجان جی جینران ویاز جی مگر آپ کا درد آپ کی سمیدن شرطہ جب مہنہ پہلوانوں کو گسیٹ آ جا رہا تھا جب مہنہ پہلوانوں کو میں ان کے ساتھ نہیں کھڑا کہاں سو گئی آپ سندیش کالین کی بات کریں اس کے لئے کوئی بھی بات جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ سہمت ہوں میں سندیشن شرطہ نہیں کھونی چاہیے اس دیش کا ریپورٹ دیکھئے آپ وہ آنکڑے نہیں دیتے آپ وہ آنکڑے نہیں دیتے کہ ایشیا کی کرنسی میں پہلے دس میں سے بہر پھینکا گیا ہے وہ آنکڑے آپ نہیں دیں گے آپ وہ آنکڑے نہیں دیں گے کہ جو جی ایسٹی کلیکٹ ہوتا ہے اس کا 52% گریب پہ پڑتا ہے وہ آنکڑے نہیں دیتے اور دنہ سے 3% بھرتے وہ آنکڑے آپ نہیں دیں گے آپ نے تائے کیا ہے کہ سیلیکٹیو فگرز دینے کا اور گریبوں کے نام پہ مہلہوں کے نام پہ ایک طرح سے وہ سمویتنا کھڑی کر کے جیسے آپ ہی ان کے مسیحہ ہیں کہاں آپ پہلانوں کے قصے میں کیا کیا آپ کے آپ نے کیا کیا اتنا اتیاجار ہو رہا تھا پھر بھی وہ آدمی پارلیمنٹ میں جا سکتا ہے گھوم سکتا ہے کوئی اکشن نہیں لیا جا سکتا ہے راجی رنجن جی ممسے سنجھیم سمویتنا کی بات کر رہے ہیں راجی رنجن جی راجی رنجن جی اگر سنجھ شاری کے ساتھ کرنا سیلیکٹیوٹی ہے تو میں سیلیکٹیو ہوں میں ان مہلاؤں کے ساتھ کھڑے ہونے میں اگر سیلیکٹیوٹی کی بات ہے سیلیکٹیو میں ہوں کیونکہ جو ان کے ساتھ میں ہوا وہ انیومن تھا اور جسے اس کے ساتھ کیا وہ اس وقت جیل کے اندر ہے اگر ایک جگہ سیکشوال ایرائیسمنٹ ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے واضن ہی اٹھائی جائے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پبلک ڈومین میں یہ سارے مامنے اور جنتہ بھی اپنا مند بنا چکی ہے بنیادی سوال ہے اگر آپ مددوں پر قائم ہے تو نیسندے آپ کو اپنا بھی وائٹ پیپر جاری کرنا ہوگا آپ کی سرکار کی ناکامیاں آپ کے قانون یورستہ سے جڑے سوال آپ کے نیتاؤں کے برستہ چاہ جب آپ جنتہ کے بیچ جاتے ہیں تو کیول آروپ اور پرتیاروپ پر چرچہ نہیں ہوتی ہے آپ کو خود کے بارے میں بھی ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کے خلاف جو آروپ لگتے ہیں ان کا سچ کیا ہے اس بات کو ناکارا نہیں جا سکتا ہے کہ آج انڈیا کے تمام گھٹک دلوں کے نیتاؤں کے خلاف درستہ چار کے بڑے ماملے ہیں پریوار بات میں آکن ڈوبا ہوا ہے پورا کا پورا بھی پت تو نیسندے یہ سوال چناؤں میں ہوں گے ایک طرف نرینر مودی جی کے نیتریتوں میں ایک بڑا آلائنس آلائنس کا ایک سوگٹھی سوروپ پورے دیش میں دیکھ رہا ہے دوسری طرف جو انڈیا آلائنس ہے انڈیا آلائنس کا جو کنبا ہے آلائنس ہے کہاں کیرل میں کوئی آلائنس نہیں بینگول میں کوئی آلائنس نہیں آپ پنجاب میں کوئی آلائنس نہیں مہاراست میں آلائنس دم توڑنے کی سٹی میں ہے پورے دیش میں کمو بیس جہاں آپ کی نوٹی بن سکتے تھے جہاں چنوٹی بن سکتے تھے آپ کو ایک امپورنن کاؤنٹ کانٹر کی ہے ڈاکٹر عزیز کان اس پہیں گے اور اس کے پہلے میں ایک ڈیٹا دینا چاہتا ہوں میں سنجا شرما جی آپ کے پاس آنگا ڈاکٹر عزیز کان پہلے آپ اس پہیں گے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر عزیز کان جب آپ نے اور کانگریس پارٹی نے آلائنس کیا تھا اس کے بعد یہاں پہ دو ہزار بائیس میں جب آپ اکیلے رہے تھے تو واپس بی جے پی دو تیائی سیٹ سے اتبدیش کا اسیملی الیکشن جیتی تھی اور کہتنا ہے اسیملی الیکشن میں زیادہ ستانیے مددے ہوتے ہیں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں اگین عزیز کان جی مجھے بتائیے کی وات is the strategy وات is the strategy وات پیرمیٹر ہم لوگ یہ جنرل بات کو چھوڑ دیں specific data suggest کر رہا ہے کہ زیادہ vote women کا پی ایم کے ساتھ میں youth کے ساتھ میں what is your strategy مجھے بتائیے آج امیٹی رائبریلی میں بھی کانگریس نے ڈیکلیئر نہیں کیا ہے آپ نے سترہ سیٹس کانگریس کے ساتھ چھوڑیے یو پی میں کانگریس نے ایک امیدوار ڈیکلیئر نہیں کیا what is the strategy کیسے آپ ڈیفیٹ کریں گے پی ایم نارینڈر مدی کو مجھے بتائیے لوجیکل ہی سمجھائے go ahead عزیز کانگری دیکھیں پردیب جی آپ نے مجھے بولنے کا بہت کم موقع دیا لیکن پھر بھی میں اپنی بات کہوں گا دیکھیں میں جو پورا سینیریو دیکھ رہا ہوں لگاتار ایک چرچہ ہو رہا ہے عجیلالوگ جی اور جو دوسرے ان کے مطر ہیں راجیو جی وہ کہہ رہے ہیں بی جے پی کے پکش میں ہوا ہے میں یہ نہیں سمجھ پا رہا وہ ہوا دیکھ کہا رہی ہے صرف ٹیلی ویجن پہ دیکھ رہی ہے صرف پرچار پرسار میں دیکھ رہی ہے لیکن دوسری طرف خود ہی میں بار بار اس بات کو دہرانا چاہوں گا کہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے سب بیس گرو ہم نے سب کچھ بنا دیا ہمیں تو کہیں نہیں دیکھ رہا ہے بیس گرو ہم کہاں کیسے مان لیں آج آج جس طرح کسان پرتاڑیت ہو رہا ہے نوجوان پرتاڑیت ہو رہا ہے کس طریقے سے اس سمیں یوہ پرتاڑیت کیا جا رہا ہے سوال اس بات کا بیس گرو بنے کیسے آج مہنگائی چرم پر ہے لوگ دو وقت کا کھانا لوگوں کو ملنے میں تمام مصیبت پڑ رہی ہے آپ بیس گرو کیسے ہیں میں ایک بات بتا دوں اس بار کا اوٹر سائلنٹ ہے وہ ٹیلی ویجن پہ چلاتا نہیں ہے ٹیلی ویجن پہ حلہ نہیں کر رہا ہے اس نے جان لیا ہے اس بات کو کہ یہ پرچار پرسار والی پارٹی ہے ایونٹ مینجمنٹ کرنے والی پارٹی ہے سکتہ دھاری لوگ بہت پیسہ ہے میرے پاس 90 سکنٹر ڈیبیٹ ہے میں حدیل جی آپ کے پوچھوں کتنا آکڑا آنے والا آپ کے ساتھ سیز بار انڈیا الائنس کا عزیز کھان جی آپ نے بات کہی میرے پاس سب انڈیا الائنس پارٹنز مجھے آپ کے لینے پر عزیز کتنا آپ کا آپ کا آکڑا کیا آپ کا انڈیا الائنس کے پردیب بھائی بھرشتہ چار پر بھاچپا نے بڑی بڑی بات کی پر جو دیش کے ادھیاس کی سب سے بڑی چندہ چوری کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ تم مجھے چندہ دو میں تمہیں دھندہ دوں گا اس پر ایک شب د نہیں بولا سی بی آئی ای ڈی آئی ٹی کے مادیم سے پورے دیش میں بیج بیج کر چھاپے پڑھا کر چندہ وصولی کی سنجے جی آکڑا سنجے جی بینگول میں ٹی ڈی ویژنے ہمارا آکڑا پورا دیش کہہ رہا ہم نہیں کہہ رہے ہیں دوسری بات ازیزی ٹیلی ویژن پہ بوٹر نہیں آتا ہے ٹیلی ویژن پہ چھلاتے ہیں آپ لوگ ہم لوگ تو چھلاتے بھی نہیں ہم لوگ کو آپ بولنے بھی نہیں دیتے ہیں ٹیلی ویژن پہ چھلاتا پورا دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے کہ میرے پاس سمجھے جی تک میری آواز نہیں جاری ہے دوستو میرے پاس سمجھے اتنا ہی تھا یہ بٹم لائن یہ ہے کہ 75 days میں آپ کو بتا چل جائے گا کہ دو ہزار چوبیس میں کس کی سرکار بننے والی سی نیوز